موسیقی کوئی ایسے بچوں میں کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کی کوششوں پر ریپورٹ اور کاروبار کرنے کی خواہش من خواتین کے لیے ایک امریکی بزنس ایکسپرٹ کا مشورہ اقوام متعدہ کی سلامتی کانسل نے شمالی کوریا کے جہری عظائم اور میزائل پروگرام کو روگنے کے لیے اس پر اب تک کی سخت ترین پابندیاں آئیت کرنے پر اتفاق کیا ہے ان پابندیوں میں شمالی کوریا کی ٹیکسائل کی برامدات اور تیل کی درامدات کو نشانہ بنایا گیا ہے دو ہزار چھے کے بعد سے یہ پابندیوں کا نوما دور ہے تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیروفر مغل کے پاس نیروفر بین لقوامی برادری کا کیا ردے مل سامنے آ رہا ہے ان سانکشنز پر جی سارا یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس میں یہ گزشتہ اتوار کی روز شمالی کوریا کی جانب سے ایک ہائیڈروجن بم کے تجربے کے بعد سامنے آیا ہے یہ اقدام اور اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا جو ہے وہ جہری پروگرام کی فنڈنگ اور اس میں توسیح اب نہیں کر سکے گا ممکنہ طور پر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے جو بڑے بڑے اتحادی ہیں اور ایشیا بھر میں اس تازیرات کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور مضبط رد عمل دیکھنے میں آیا ہے امریکہ نے ابتدائی طور پر ان تازیرات میں کچھ نرنی کی تھی تاکہ شمالی کوریا کے جو اتحادی ہیں چین اور روس ان کی حمایت حاصل کی جا سکے اور یہ دونوں ملک جو ہیں یہ اقوام و تحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں ویٹو پاور بھی رکھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سکار ہیں وہ اس پر شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے کچھ مضبط اثرات سامنے آئیں گے مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ائرپورٹ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نیکی حیلی نے پیر کی شام سلامتی کانسل کو بتایا کہ دنیا جہوری طور پر مسلح شمالی کوریا کو کبھی قبول نہیں کرے گی آج ہمیں تازیرات کو مضبوط کرنے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہم جنگ نہیں چاہتے شمالی کوریا کی حکومت نے اپنے موقف میں تبدیلی کا بھی کوئی اشارہ نہیں دیا ہے اگر وہ جہوری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اپنا مستقبل سمار سکتے ہیں شمالی کوریا کی لیڈر کم جونگ ان نے اپنے والد اور دادا کی نصبت زیادہ میزائل تجربے کیے ہیں جنگ بھی کوریا کیلئے سابق امریکی صفیر کرسٹوفر ہل نے بزریہ سکائپ وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ شمالی کوریا گزشتہ پچاس برس سے اپنے دفاع کے لیے جہوری ہتھیار تیار کر رہا ہے میرے خیال میں وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ امریکہ کو جزیرہ نمہ کوریا سے ہٹا سکے اور پھر اپنی شرائط پر جنگ بھی کوریا کے ساتھ اتحاد کر سکیں ہل کا کہنا ہے کہ چین اور روس کی تجاویز کے برعکس امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشکوں سے پیچھے ہٹنے پر نہ کبھی راضی ہوا اور نہ ہی ہونا چاہیے ہل سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کو کسی حملے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اور امریکہ کو اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم صرف آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے شمالی کوریا ہمارے میزائل کی پرواز کے راستے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ ہمارے میزائل کیسے کام کرتے ہیں لہٰذا میں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک وہ براراست خطرہ ثابت نہ ہوں سابق امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکی محکم خارجہ کے پاس فیلحال ایک ایسی ٹیم نہیں جو ان عام امور پر کام کر سکے ایسی ٹیم جلد تشکیل دینا ضروری ہے اور شمالی کوریا نے پیر کے روز انتباع جاری کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ نے اس کے خلاف مزید تعذیرات کی منظوری دی بھاری قیمت چکانا پڑے گی جاپان اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ اگر ان تعذیرات کے بعد شمالی کوریا نے پھر بھی اپنا جہوری پروگرام ترک نہیں کیا اپنے بیلیسٹک پروگرام کو نہیں چھوڑا تو اس پر مزید دباؤ ہم بڑھا سکتے ہیں نیروفر مغل ہمیں اپ ڈیٹ دے رہی تھی کیاپٹل ہلز ہے تینکیو نیروفر امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرانے والے سمندری طوفان ارمہ کا زور ٹوٹنے کے بعد امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں جن کے لیے دس ہزار فوجی بھی بھیجے گئے ہیں بہت سے لوگ اپنے تباہ شدہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں ماہرین جائزہ لے رہے ہیں کہ فلوریڈا کیس کے جزیرہ نمہ علاقے کو ریاست سے ملانے والے بیالیس پل قابل استعمال ہیں یا نہیں فلوریڈا کیس کا علاقہ طوفان سے بری طرح متاثر ہوا ہے تاہم ریاست کے دیگر حصوں میں رہنے والے تقریباً ساڑھے چھے لاکھ افراد اب بھی بجلی سے محروم ہیں ماہرین بہر اوکیانوس میں اُبھرنے والے ایک اور طوفان حوزے پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو شدت اختیار کر سکتا ہے اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی قیادت سبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ گزشتہ روز گیارہ ستمبر کی یاد میں ہوننوالی تقریبات کا آغاز کیا وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران صبح آٹھ پچھ کے چالیس منٹ پر خاموشی اختیار کی گئی یہ وہی لمحہ تھا جب نیو یورک میں دہشتگردوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پہلا جہاز ٹکرایا وائٹ ہاؤس کے بعد صدر ڈرمپ نے امریکی محکمہ دفاع یا پینٹرگون کا رخ کیا جہاں انہوں نے سولہ سال قبل حملوں میں ہلاک ہونے والوں اور ان کی مدد کی کوشش میں اپنی جان گواہ دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا نیوش شہاں نفیل ہوا نیوش مہددم جوڈے والوں میں ہم تنم ایک بید روز نیوشتر جوشتر انہوں نے سی شکریتا تھا جوشتر ڈیت سوزن لے فکتا جوڈے ہیں ربطیہ نمیت دا دولاری جوڈے گ Helena ہم اپنے جوڈے ہیں جوڈے ہیں Our differences never look so small. Our common bonds never felt so strong. The sacrifice grounds on which we stand today are a monument to our national unity and to our strength. 11 ستمبر 2001 کو نہ صرف نیو یورک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلکہ پینٹرگان کی امارت کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ ریاست پنسلوینیا کے علاقے شینکسپل میں ایک جہاز گر کر تباہ ہوا تھا. خیال کیا جاتا ہے کہ مسافروں نے اس جہاز کا کنٹرول تب حاصل کرنے کی کوشش کی جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہائی جائکرز اس کے ذریعے دار الحکومت واشنگٹن میں حملہ کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے سفری پابندیوں کے حکم نامے کے خلاف ایک وفاقی عدالت کے فیصلے پر عمل درامت روک دیا گیا ہے. وفاقی عدالت کے فیصلے کے تحت امریکہ میں مزید چوبیس ہزار پناہ گزینوں کی آمد ممکن ہو سکتی تھی لیکن امریکی سپریم کورٹ کے ایک جج نے اس فیصلے کو فیلحال ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے. سفری پابندیوں کے حکم نامے پر امریکی سپریم کورٹ میں فیصلہ کسی بھی دن متوقع ہے. فیلحال عدالت آلیہ یہ اجازت دے چکی ہے کہ سفری پابندیوں کا سامنا کرنے والے چھے ملکوں سے وہ مسافر یہاں آ سکتے ہیں جو امریکہ میں کسی شخص یا ادارے سے اپنا ٹھوس تعلق ثابت کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب کم عمری میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کو یہاں رہنے اور کام کرنے کا جو آئینی جواز صدر بڑاک اوباما نے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت دیا تھا اسے ٹرمپ انتظامیہ نے ختم کر کے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے. اور وہ یہ کہ اگر آٹھ لاکھ نوجوانوں کو ملک بدر کیا جائے گا تو اس سے وہ کاروبار کس طرح متاثر ہو کی خدمات حاصل کر رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکا نامی پروگرام سے مستفید ہونے والوں کے لیے اس ملک کو چوڑنا جسے انہوں نے ہمیشہ گھر سمجھا ایک ناقابل برداشت سوچ ہے. لیکن وہ کاروبار جنہیں ایسے افراد کو ملازمتوں سے نکالنے کا کام کرنا ہے ان کے لیے معاشی نتائج بالکل واضح ہیں. پارٹنرشپ اور نیو یورک کی سربڑا کیترین والڈرڈ کے مطابق ریاست میں ڈاکا سے مستفید ہونے والے افراد مقامی سطح پر ریاست کی معیشت کو عربوں ڈالرز کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ تو اس کا بڑا ہے رات نقصان ہوگا لیکن اس سے باقی دنیا کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ اب امریکہ وہ جگہ نہیں جہاں تارکین وطن کی محنت، ہنر اور توانائی کی قدر کی جاتی ہے. اس سے ہماری بڑی کمپنیز کی بھرتی کرنے کی کوششوں پر بھی اثر پڑے گا کیونکہ انہیں دنیا بھر سے مختلف زبانیں بول سکنے والے ہنرمند افراد کی تلاش ہوتی ہے. کیٹو انسٹیٹوٹ کی جانب سے کی گئی ایک ریسرٹ سے پتا چلا ہے کہ ان افراد کے جانے سے امریکی معیشت کو 6.3 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا. ڈاکا پروگرم سے متاثر ہونے والے پچیس سال سے بڑی عمر کے افراد میں سے چتیس فیصد کے پاس بی اے یا اس سے عالی تعلیم کی ٹکری ہے. ان کی اکثریت عالی تعلیم یافتہ ہے جو ہیلتھ کیر اور تعلیم جیسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے انہیں پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں اور ان کے جانے کی صورت میں ان شعبوں میں ان کی کمی کو محسوس کیا جائے گا. ڈاکا کی منصوحی کے بعد وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صرف ورک فورس کی عمر کے پیش نظر اس سے کچھ بے روزگار امریکیوں کو فائدہ ہوگا. اس وقت تقریباً چاریس لاکھ بے روزگار امریکی موجود ہیں جن کی عمر ڈاکا پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی عمر کے لگ بھگ ہے. ان بے روزگار امریکیوں میں ساڑھے نو لاکھ افریقی امریکی اور آٹھ لاکھ ستر ہزار ہسپانوی امریکی شامل ہیں. یہ وہ بڑے گروپس ہیں جن کو یہ ملازمتیں مل سکتی ہیں. تاہم ماہرین اقتصادیات اور امیگریشن ایکسپرٹس کے مطابق یہ دلیل درست نہیں. ان کی رائے میں ان افراد کو ملک بدر کرنے سے ہنرمند تجربے کار ملازمین کی تعداد میں کمی ہوگی. ریمن ٹیلر کے ساتھ شہناز نفیس اردو ویوے ٹرمپ نے اقتصادی میں کی جانب سے ڈاکا یعنی ڈیفرڈ ایکشن آن چائلڈ ہوت ارائیولز کو ختم کرنے کے فیصلے پر امریکہ کی بیس ریاستوں اور واشنگٹن ڈی سی میں عدالتوں میں چیلنجز سامنے آ چکے ہیں. اس اقوام کو چیلنج کر دیا گیا ہے. پروگرام میں ہمارے آج کے اور ابھی بہت کچھ باقی ہے. بزنس کا شوق رکھنے والی خواتین کے لیے ہم لے کر آئیں گے ایک امریکی ماہر کے کچھ مشفرے شو میں آگے چل کر اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویوے ڈار کام پر. آج آپ ہماری ویب سائٹ پر روہنگیاں مسلمانوں کی صورتحال پر کراچی میں بسنے والے ان کے رشتداروں کے تاثرات پر ایک رپورٹ پڑ سکتے ہیں. اور کوئٹا میں بچوں کے ایک لائبریری میں بھی لے چلیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں اور واقعات کی چلکیاں دیکھتے ہیں وولڈ ویو میں. طبت کے جلاوطن رہنما دلائیلامہ نے میانمار کی رہنما آنگ سانسوچی سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ روہنگیاں مسلمانوں کے بہران کے پر امن خاتنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں انہوں نے روہنگیاں مسلمانوں کی صورتحال پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پریشان کن قرار دیا ہے سومالی اور کینیا کی سرحت کے قریب انتہا پسند تنظیم الشباب نے تین مختلف حملوں میں فوجی اہلکاروں سمیت سولہ افراد کو ہلاک جبکہ ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے ایک سو اسی فوجیوں کو فرار پر مجبور کر دیا ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ نے یورپی یونین سے لہدگی کے قانون پر بحث کا دوسرا محلہ مکمل کر لیا ہے ملک کو مکمل طور پر لاغو کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں اہمانوں کی ہمایت درکار ہے اور پاکستان میں آج انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی پاکستان با مقابلہ ورلڈ الیون سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ سے ہو رہی ہے سیریز کے ٹینوں ٹین ٹونٹی میچز کے لیے لاہور ہی نہیں پاکستان بھر میں زبردست جو شکروش نظر آ رہا ہے ورلڈ الیون سکوارڈ میں کپتان فاف دوپلیو سی سمیت سات ملکوں کے چودہ کھلاری پاکستانی ٹیم کے مدد مقابل ہوں گے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہونے کے باعث پاکستانی سکوارڈ میں شامل سولہ میں سے دس کھلاری پہلی بار ہوم گراؤنڈ میں کوئی بین القومی میچ کھیلیں گے جبکہ ورلڈ الیون میں شامل صرف چار کھلاری ایسے ہیں جو پہلے بھی پاکستان میں کھیل چکے ہیں سیریز کے تینوں میچز کا زافی سٹیڈیم لاہور میں ہو رہے ہیں جن میں حصہ لینے والے کھلاریوں ہوتیل اور سٹیڈیم سیکیورٹی کے شدید حصار میں ہیں لاہور میں آٹھ سال قبل سری لنکن کرکٹ ٹیم پر دہشتگردوں کے حملے کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے اسی لئے اس سیریز کے کامیاب انعقاد کو ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور سارا اگر یہ سیریز کامیابی سے منقض ہوتی ہے تو امید ہے کہ ویسٹن ڈیز اور شری لنکا کی ٹیمز لیٹر دس یئر نومبر اور اکٹوبر میں پاکستان کا دورہ کر سکتی ہیں تو امید ہے کہ میچز بہت اچھے ہوں گے نہ صرف ہم انجوائی کریں گے بلکہ ہمیں اور ٹیموں کا پاکستان میں آنے کا موقع دیکھنے کو ملے گا بلکل اور کھیل کے ہم نے بات کی کھیل کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے ایڈوکیشن کی اس ہفتے کے ایڈوکیشن سیگمنٹ میں پاکستان ہی نہیں دنیا کے اکثر ملکوں میں لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بچوں میں کتاب پڑھنے کا شوق ختم ہو رہا ہے بچوں کو کتاب پڑھنے کی طرف کیسے مائل کیا جائے اس کے لیے بلوچستان میں ایک کڈز لائبریری کام کی گئی ہے دیکھتے ہیں کوئٹا سے مرتضی زہری کی یہ رپورٹ کتاب پڑھنے کے مشخلے میں کمی دنیا کے کسی ایک اسے تک محدود نہیں رہی جہاں امریکہ جیسے ترقیافتہ ملک میں اس کمی نے بڑے سٹورز کو اپنے بزنس میں کٹوتی پر مجبور کیا ہے وہیں پاکستان کے پسماندہ صوبے بلوچستان میں بھی اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے اسی تشویش کا نتیجہ کوئٹا میں حکومت کی طرف سے بچوں کے لیے لائبریری کا قیام ہے میں تو گھر میں بھی پڑھتی تھی اور میرے پاس بہت ساری سٹوری بکس ہیں اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں پر میری ساری فیبریٹ بکس ہیں بلوچستان میں سب بچے مطالعے کے شوقین فضالی جیسے خوش قسمت نہیں ہیں خود حکومتی آداد و شمار کے مطابق صوبے میں شرع تعلیم سنتیس فیصد ہے مطالعے کے لیے لائبریری تو دور کی بات صوبے میں اٹارہ لاکھ بچوں کو اسکولوں تک بھی رسائی نہیں ہے تاہم وہ والدین بھی جو کم عمری میں مطالعے کے شوق کی اوصلہ افضائی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی میاری اور کتب کی ادم دستیابی ایک رکاوٹ ثابت ہوتی ہے میرے مطابق بہت آسان ہی چیز جس طرح ہمارے پیرنٹس تھے یا گرینڈ فادرز تھے وہ ہمیں سٹوری سناتے تھے وہ ابھی جب سٹوری سناتے تھے ہمارے لیے بوکس لاتے تھے ہم سٹوری سنتے تھے ہم بوکس پڑھتے تھے تو ہمیں آٹومیٹکلی وہ شوق پیدا ہو گیا تو پیرنٹس کو آج کل کے پیرنٹس کو چاہیے کہ لائیں بچوں کو ٹیبز دیں حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان بھر میں انیس لائبریریز موجود ہیں وہاں بھی چوٹے بچوں میں کتب بینی کے فروغ کے لیے کٹز لائبریری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے مرتضی زہری ویو اے اردو کوئٹا افغانستان ایک ایسی امریکی خاتون کو خیر بات کہہ رہا ہے جس نے جنگ سے متاثر اس ملک کی تاریخ اور ثقافت کے تحفظ کو اپنی زندگی کا مشن بنایا نینسی ڈوپری پچپن سال قبل ایک سفارتکار کی اہلیہ کے طور پر افغانستان آئی لیکن پھر اپنی تمام تر زندگی افغانستان کی تاریخ کو جاننے اور اسے محفوظ کرنے میں گزار دی انہیں افغان تاریخ اور آثار قدیمہ کا ماہر سمجھا جاتا تھا نوے کی رہائی میں خانہ جنگ گیا اور اس کے بعد اٹھنے والی دہشت گردی کی لہر بھی انہیں افغانستان جانے اور اہم کتب نقشے اور موسیقی کے نمونے جمع کرنے سے روک نہ سکی نینسی نے اتوار کے روز کابل کے ایک اسپتال میں آخری سانسیں لیں ان کی عمر نوے سال تھی اور ساگب نینسی ڈوپری سے مجھے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں اپنی زندگی وقف کرنے والی ڈاکٹر روت فاؤ یاد آگئی جنہوں نے وہاں پاکستان میں لیپ ریسیجنی کوڑ کے مرز سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپنی تمام تر زندگی وقفی اور یہ وہ خواتین ہیں جو پیدا تو دنیا کے کسی اور حصے میں ہوئی لیکن ان کو اپنی زندگی کا پرپس کہیں اور ملا اور پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹی اور ایسے اور بھی لوگ ہیں بلکو سارا اور امریکہ میں خواتین کی بات کریں تو آج امریکہ میں خواتین مردوں کے نسبت دیر گناہ زیادہ نئے کاروبار شروع کر رہی ہیں اور پھر بھی انہیں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک بزنس ایکسپرٹ کہتی ہے کہ خواتین کسی بھی ملکی ہوں انہیں مردوں کی طرح مقابلہ کرنے کے بجائے مل کر کام کرنے سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کی ایڈوائز جہاں دفتر کے روایتی محول سے باہر کام کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں آرزی ڈے کیر کی سہولت اور کام کے لیے پرسکون جگہ تلاش کرنا بھی بڑے مسائل ہیں انٹرپنیور نکول ڈیش نے ان مسائل کا موقع جانا اور پلی ورگ اور ڈیش کے نام سے ایک کمپنی کھولی جہاں والدین کام کرتے ہیں اور کمپنی ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے یہ انہیں بہت سہولت اور بوقت ضرورت اچھی چائل کیر فراہم کرتا ہے جو انہیں کہیں اور نہیں مل سکتی ڈیش کہتی ہے کہ خواتین کمانے کے علاوہ گھر اور نوکری میں توازن، آزادی اور اپنے شیڈول کو بہتر بنانے کے لیے کاروبار کا آغاز کرتی ہیں وومن راکنگ بزنس کی مصنف کا کہنا ہے کہ امریکہ میں خواتین ہر روز پارہ سو کمپنیوں کا آغاز کر رہی ہیں سکائپ پر انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں خواتین سے منسلی کی جانے والی صلاحیتیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں جب خواتین مقابلے کی بجائے تعاون پر عمل کرتے ہوئے کاروبار کرتی ہیں تو انہیں بہت کامیابی حاصل ہوتی ہے جب وہ دوسرے کو زیر کرنے کی بجائے انہیں طاقتور بنانے جلدبازی کی بجائے تحمل سے کام لیتی ہیں تو انہیں بہت کامیابی ہوتی ہیں سمال بزنس ایڈنسٹریشن کے جان پرڈی کا کہنا ہے کہ قوانین میں تبدیلی نے بہت سی خواتین کو کاروبار کرنے میں مدد دی خواتین اپنے کریڈٹ کے بلبوتے پر کرزہ حاصل کر سکتی ہیں اور انہیں اپنے شوہر باپ یا کسی مرد رشتہ دار پر انحصار نہیں کرنا ہوگا یہ معیشت میں بڑی تبدیلی لاتا ہے انیس سو ستر میں صرف پانچ فیصد کاروباروں کی مالک خواتین تھی اب ان کی تعداد پینتیس فیصد ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ خواتین کا ہر طرح کے کاروبار شروع کرنے کے ساتھ تعداد میں اضافے کی امید ہے خاص طور پر ڈے کیئر، ڈاکٹرز آفیس، ہوم کیئر اور ایڈوکیشن جیم رینڈل کے ساتھ بردہ خلیل، اردو بی او اے تو کاروبار میں کامپیٹنشز زیادہ کوپریشن پر اگر توجہ دی جائے تو فائدہ کٹھا سکتی ہیں خواتین کام کی ہم نے بات کی اب تھوڑی سی آرام کی بات بھی کر لیتے ہیں سپیر میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر کے بہت سے لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں فریش فیل کرتے ہیں لیکن اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں تو پھر آرام کرنا تھوڑا مشکل کام ہے ولی اس کے لیے آپ کو سپین جانا پڑے گا جہاں کیلولا طرز زندگی کا حصہ ہے وہاں اب ایک کاروبار مصروف لوگوں کے لیے دن کے اوقات میں کچھ دیر سستا لینا ممکن منا رہا ہے تو چلتے ہیں سپین کے شہر میڈریٹ میڈریٹ میں ان دنوں جب لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا انہیں سپیر میں نیند آ رہی ہوتی ہے تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنے یا لیٹنے کی بجائے سیہستا اینڈ گو میں جا کر کھلولا کر سکتے ہیں شہر کے مصروف ترین علاقے میں واقع مختصر آرام کی یہ جگہ صبح گیارہ بجے سے شام سات بجے تک کھلی رہتی ہے سارفین منٹوں یا گھنٹوں کے حساب سے سونے کے لیے بستر قرائے پر لے سکتے ہیں ایک گھنٹے کے آرام کے لیے پرائیوٹ روم کی قیمت پندرہ ڈالر ہے اگر صارفین سستانہ چاہیں یا سکون سے کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے آرام دے کرسیاں بھی موجود ہیں فیلپ مارکو سیہستا اینڈ گو کے بقاعدہ کسٹمر ہیں میں تیس منٹوں یا کچھ اتنے ہی وقت کے لیے یہاں آتا ہوں عموماً میرے لیے اتنا وقت کافی ہوتا ہے اور پھر میں شام تک آرام سے رہتا ہوں سیہستا اینڈ گو میں صاف چادروں اور کمبلوں کے علاوہ صارفین کو مفت کافی وائ فائے اور اخبارات بھی مہیا کیے جاتے ہیں مگر کچھ ہسپانوی شہریوں کے لیے کام کی مصروفیات میں سے کلولے کے لیے وقت نکالنا آسان نہیں یہ ہسپانوی روایت ہے مگر میرا خیال ہے کہ یہ روایت سے زیادہ افسانوی قصہ ہے اس لیے کہ جو ہمارا طرز زندگی ہے ہمارے کام کی جو اوقات ہیں اور جو زندگی کی لے ہے اس میں کلولے کے لیے ایک وقت کہاں ہوتا ہے اور ہفتے کے دوران میرے پاس تو بالکل وقت نہیں ہوتا تاہم مہرین سہت مصروف اوقات اکار میں تھوڑی دیر کے لیے آرام تجویز کرتے ہیں سپہر کو سستانے یا کلولے کو اکثر اوقات کارکردگی بڑھانے کے سبب سے بہتر قدرتی ذریعہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے توانائی میں اضافہ یاداشت میں بہتری توجہ اور قائل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے شہری زندگی کے باوجود یا شاید اس کی وجہ سے کلولے کے حامیوں کی خواہش ہے کہ سیاسٹ اینڈ گو مختصر وقت کے لیے آرام کو فروغ دے اور لوگ کلولے سے لطف اندوز ہو سکیں فیضال مصری کے ساتھ ندیم یاکوب اردو ویو اے تو سارا کاروبار کے ایک بہت اچھا ایڈیا اور گرمی کے لمبے دنوں میں اگر دن میں تھوڑا دیر سے ستا لیا جائے تو پھر آپ کی شام ذرا فریش ہو جاتی ہے لیکن اگر میں ساؤں گا تو میں تو پھر اگلے دن اٹھوں گا ویسے آپ کام کے درمین کافی ارام کر لیتے ہیں یہ تو ہمارا آج کا ویو تری سکسٹی آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لئے آئیے فیس بک پیج پر اور ہم سے رابطے کے لیے ٹوٹر پر ہمارا ہینڈل ہے اب آپ سے کل شام پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ